بہت دنوں سے آپ کا ایک دو محینے سے میں قلب دیکھ رہا ہوں جی کہاں سے کال کر رہا ہے نام کیا ہے آپ کا میں فاروق خان بول رہا ہوں ہندوستان سے ہندوستان زندہ رہا ہے فاروق بھئی کیا حکم ہے جی جا تو بہت دنوں سے ایک دو محینے سے آپ کا قلب میں دیکھ رہا ہوں جی سر اور تمام گویا کی قوام المسلمین سے آپ کے تمام سوالات ہیں تو فکر کیا کی منہ جواب درست نہیں مل رہا ہے کسی کے پاس اور کتابوں سے جو کچھ حوالہ آپ نے پیس کیا وہ حق تک گویا کی مطمئن بخص ہے کہ اس کو کوئی مخالفت اس کو جھٹلا نہیں پارا ہے میں نے جہاں تک دیکھا ہے یہ صحیح ہے جو کچھ ہے آپ نے جو کچھ بیان کیا جہاں تک ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کتابوں کے جریے سے حق ہے میں ایک بات یہ ارچ کرنا چاہتا ہوں جناب جس وقت حجور کا بخال ہوا اور حضرت ابوبکر مقام سکھ سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے آنے کے بعد جب انہوں نے ایک تبعیل خطبہ دیا خطبہ دینے سے پہلے گویا کہ حضرت عمر تلوال لے کر بھانج رہے تھے جو مردہ کہے گا اس کا گردن کلم کر دیں گے تو حضرت ابوبکر کے کہنے سے وہ بیٹھ گئے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت گویا کہ انہوں نے جو تبعیل خطبہ پیس کیا کہ اور نہیں محمد فرف یہ ایک رسول ہیں جیسا کہ پہلے کے بہتیرے گجرے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں انہوں کی پہلوں کی طرح کیا ان کو بھی ایک رسول برابری میں کھڑا کر دیا گیا اور اگر سب نبیوں سے افجل جو عقیدہ ہے ہم لوگوں کا ماننے کا اگر ہے تو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہ تعریف بیان کیا جائے کہ جو ہر نبیوں کے کلمے سے تعریف بیان ہے دیکھیں وہاں پہ جو بات ہوئی ہے ابوبکر صاحب کی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے جو لوگ رو رہے ہیں جنازہ ان کا پڑا ہوا ہے تو ابوبکر نے یہ جملے کہتا ہے اتنا طویل خطبت تو نہیں مختصر سا اس کی باتیں ہیں اس نے کہا تھا کہ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ عمر گئے اور یہ جملہ بڑا عجیب ہے ان کا وہ عبادت کیا تھا جس کو روکا گیا اور اللہ کا عبادت کو پکڑایا گیا وہ عبادت کیا ہو رہا تھا جس کو آج نہیں لوگ کرنا چاہتے ہیں اگر کچھ ہو نہیں رہا تھا تو روکا کیا گیا تو عرض یہ ہے کہ ابوبکر کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے کیونکہ پھر عمر کا یہ جملہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دے کہ وہ مر گیا ہے وہ مر گیا میں اس کو قتل کر دوں گا حالانکہ قرآن مجید نے پہلے بھی خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ نہیں ہے کوئی خالدہ نہیں ہے کہ دنیا میں وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں ان سے پہلے بھی انبیاء آئیتیں وہ مر گئے ہیں اگر یہ مر جائیں تو آپ لوگ مرتد ہو جاؤ گے قرآن مجید نے اس کو کہا تھا پہلے بھی اور پھر فرمایا قرآن مجید نے توازے طور پر کہا تھا کہ آپ سب لوگ مر جائیں گے ہر شخص کو مرنا ہے میں نے بخاری بخاری صریف میں لکھا ہے یہ گویا کہ پورا جو خطوہ پیس کیا پیس کرنے کے بعد میں حجرت اببات یا حجرت مرنے کنفر نہیں ہو پا رہا ہوں دیکھنے کے بعد بتا سکتا ہوں انہوں نے کہا ایسا آیت ایسا آیت تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں یہ بلکل یہ بھی مکر ہوا ہے اور قرآن مجید نے فرمایا انکا میتون و انہم میتون بلکہ اس سے واضح پر فرمایا قرآن مجید انکا میت آپ مر جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویداء میں خود خبر دی تھی کہ میں مر جاؤں گا میں انقریب مر جاؤں گا تو اس کے باوجود عمر آکے کہتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے وہ عمر گئے تو میں اس کو مار دوں گا اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ اللہ سے ملنے گئے ہیں وہ آسمان میں گئے ہیں واپس آ جائیں گے اور یہ صریح کذب ہے کیوں کذب ہے کیوں چھوٹ ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نہیں گئے ہیں وفات ہو چکی جنازہ ان کا پڑا ہے سب لوگ رو رہے ہیں ان کے گھر والے رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں سب خمزدہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان میں گئے ہیں اور انہوں نے بھی کہا بھی نہیں تھا کہ میں آسمان جاؤں گا تو یہ واضح بات ہے اور یہ ان کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے کہ وہ آسمان گئے ہیں تو اس طرح جو شخص مجھ پہ جھوٹ بانتا ہے وہ جہنم جائے گا تو اس کی وجہ کیا تو وجہ ہمیں بتاتے ہیں پھر ابو بکر آکے کہتا ہے کہ جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ مر چکے ہیں اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ زندہ ہے تو یہ بھی جملہ اس کا بڑا اچھی ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے پورے کائنات کے امت المسلمین جتنے ہیں تو حجور کو کیا مردہ مانا جائے اس بات سے قرآن کیا اس کا اجازت دیتا ہے آپ کی صدمت میں ارض یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں میں سے ایسا نہیں تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کریں تو ان کا یہ جملہ بڑا بڑا یہ غلط جملہ ہے یہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا ابوباکر دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے ہیں وہ بیمار تھے شروع میں بیماری کے بعد مرے انہوں نے خبر دی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اب آکر یہ شخص تقریر کر رہا ہے کہتا ہے جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے کہ وہ مر چکے ہیں تو یہ ایک طرح سے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم پہ تعان تھا تعان تھا کہ آپ لوگ خوش تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں کوئی آپ کو چیئر نہیں سکتا کوئی آپ کے ساتھ آپ جو مرضی کرنا چاہیں جو کرنا چاہیں آپ کو کوئی آپ ان کے پروٹیکشن میں اب وہ چلیں یہ ایک طرح سے اس کا تعانہ تھا اور ایک طرح اہل بیت علیہ وآلہ وسلم اسے وہ ڈر رہتے ہیں کہ کئی لوگ آکے امیر المومنین علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت نہ کریں کہ یہ کیونکہ یہ خلیفہ جانشین ہے پیغمبر کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جانشین بنایا ہے اپنے مرنے کے بعد اگر وہ آسمان گئے ہیں آسمان گئے ہیں واپس آئیں گے تو یہ ان کا خلیفہ نہیں ہو سکتے تو اس لحاظ سے اپنے ذیر سوچ رکھا تھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم آتد نبی کا راج ہے جو کی مولا کے سینے میں منتقب فرمایا منسون تو مولا فادر علی مولا کہہ کر کے تو کیا اس کو لوگوں نے تو تسلیم کیا نہیں سند لوگوں نے ہی کیا یہ سر تینکیو میرے بھائی بہت بیرمانی فاروق خان خدا آپ کو عزت دے تینکیو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے